نمسکار آدھاب سواگت ہے آپ سبی کا حالات بنگال نیوشٹریک انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ چمشید اور اس وقت ہم آپ کو بتا دیں کہ پشم منگال میں ویڈان سبا چناؤ ہوا لیکن چناؤ کے بعد جو ہنسہ کا دور شروع ہوا وہ ایک بڑا سوال ہے آخر یہ ہنسہ کیوں ہو رہی ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ محمد احتشام الحق ہیں جو ٹی ایم سی مائنوریٹی سل کے جنرل سیکریٹری ہیں اور ٹی ایم سی نیتا ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے دفتر میں ہمارے سٹوڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جاننے کے کوشش کریں گے کہ پشم منگال میں جو ویڈان سبا چناؤں میں اتنی بڑی جیت ہوئی ٹی ایم سی کی لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا ٹی ایم سی کا لیکن اس کے بعد جو ہنسہ کا دور شروع ہوا یہ بہت ہی نیراشت جنک ہے آخر کیوں ایسا دیکھیں بہت بہت مبارک باد آپ کے تمام حالات بنگال اور نیش ٹائک کے ویورس کو آپ نے بہت اچھے سوالات کی ہے ہمارے ریاست مگری بنگال کی دس کروڑوں کی یہاں پوپلیشن ہماری یہاں تقریباً چھے سے کروڑ مدد داتاوں نے جو مت کا اپنا پریوگ کیا ہے یہ بہت ہی میں دو ہاتھ سے میں انہیں سیلوٹ سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی مت کا صحیح پریوگ کیے ہیں انہوں نے ہماری نیتری ممتہ بنرجی کی جو کارجکال دیکھتے ہوئے دس سال جو ہم لوگ جو کام کیے ہیں ہمارے جو رن نیتی ہمارے جو جنتہ کے لیے ہماری نیتری ممتہ بنرجی نے جو کادرگردی نمائی کام کیے ہیں اس لیے یہاں دو ہاتھ اٹھا کر ہمارے یہاں کے مدداتاؤں نے ہمارے نیتری ممتہ بنرجی کو سپورٹ کیا ہے آسر بات دے کر کے یہ تیسرا بار سمجھ لیے موقع فراہم کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے جنتہ جو ہے یہاں آپ نے کہا کہ مطلب یہاں جو اس طرح کے مطلب یہ ہو رہی ہے ہنسہ کی بات یہ ہو رہی ہے یہ بلکل جمسید بھائی یہ بے بنیاد بات ہے وہ ہلکا پھلکا کہیں پر کچھ واقعہ ہوا ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگوں نے ہنسہ کا روپ جس طرح سے بہت سے جو میڈیا جیسے بولتے ہیں وہ ہمارے جو گودیڈ میڈیا جیسے کہتے ہیں ہماری نیتری کے مطلب کامیابی پہ تکلیف ہو رہی بھارتی جنتہ پارٹی کو حجم نہیں ہو رہا یہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی پار دو سو کے پار تو جنتہ دو سو کے پار نہیں جنتہ اس کو سمجھ لیے کہ دلی کے طرف بھیج دیا واپس کی آپ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے بنگول میں بھارتی جنتہ پارٹی جیسے پارٹی کا یہاں کوئی بھی یادو نہیں چلے گا یہاں کوئی بھی accept نہیں کرے گا یہاں دیکھئے بنگول ایک ایسا راج ہے انڈیا بنگول thinks today انڈیا thinks tomorrow یہاں جو بنگول آج سوچتا ہے وہ بارہ چوبیس گھنٹہ کے بعد ہمارا پوری بھارت سوچتا ہے اس لئے یہاں دھرم کا کارڈ یہاں نہیں چلتا ہے یہاں بھیج جنتہ جو ہے یہاں کام کے اوپر میں دیکھئے اس ہنسا کو لے کر راج پال جگدیب ڈھنکڑ لگاتار ڈلی جا رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر جا کے وہ دورہ کر رہے ہیں اور بہت سارے سوال بھی ہیں ان کے کیا بولیں گے دیکھئے ڈھنکڑ جی ایک گورنر کے روپ میں نہیں ایک اوپوزیشن لیڈر ہم سمجھتے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک لیڈر ہے جسے آپ سے کام کر رہے ہیں یہ کسی بھی کوئی بھی مطلب اس سے آپ نہیں دیکھے انگل سے کوئی بھی ضائع سے یہ گورنر کا کام ہے گورنر کا کام یہی نہیں ہے جو گورنر کا جو کام ہے حالات پر نظر رکھنا جو راج میں دیکھنا کہ کہاں کیا ہے نا کی یہ تو ہماری نیتنی ممتہ بنر جی ہماری پارٹی کے اوپر میں صرف جو ہے کچھ نہ کہ یہ ٹویٹ ٹویٹ پر ٹویٹ ڈیلی کرتے ہیں اس طرح کے ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی تحاس میں پہلے بار کوئی گورنر جو ہے اس طرح کا ویپسٹ کا رول جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو کر کے آئی یہ دیکھئے گورنر ہوس نہیں اس کو ہم اگر بی جے پی کا مکھیالہ بھی اگر کہیں گے تو ہمیں کہنے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی تمام نیتاؤں لوگ جب بھی دیکھئے وہاں جا کر کے میٹنگ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیے راج پال راج پال راج پال راج پال تو راج پال تو دونوں سائٹ کا ہوگا نا راج پال کا کیا کام ہے کہ دونوں پچ کو دیکھنا وہ تو ایک پارٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی کا فلی سبورٹ کرتے ہیں بلکل نہیں ہماری کیا یہ وہ تو ہماری اوپر تنکیت کرتے ہیں ہماری پارٹی کو پر لگاتے ہیں ممتہ بنجے بنجی کے اوپر میں وہ ہر ٹیم میں ٹویٹ کرتے کہ یہاں کوئی اچھا نہیں ہے آج سب سے بڑی بات ہے کہ جنتہ نے نکا رہا ہے تو انہیں بہت دلی تکلیف ہے تو یہ بنگول ہے یہاں کسی بھی قیمت پر ہم سمجھتے ہیں یہ جنتہ کا میں بھب سواگت کرتا ہوں اور دونوں ہاتھ سے میں ان کو سلوڑ کرتا ہوں یہ جنتہ جو ہے ہمارے نتری جو 64 سے زیادے جو جنائے کی تھے آج انہیں کے بینہ پر آج ہمارے ممتہ بنجی کو ہمارے یہاں کے جو عوام ہے تیسرے بار موقع فراہم ہیٹک کرنے کے لیے دیا ہے یہ شامل حق صاحب چناؤں کے دوران ہم نے ایک نعرہ سنا کھیلا ہو بے کا جو بہت ہی چرچت ہوا بہت ہی فیمس ہوا ہر جگہ یہ سننے کو ملا لیکن آپ اتر پردیش کا چناؤں آ رہا ہے اور اس میں بھی اب کھیلا ہوئی کا نعرہ لگا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے کھیلا ہوئی کا نعرہ کا جو جادو بنگال کے اندر چلا تھا وہ کیا اتر پردیش میں کھیلا ہوئی کا نعرہ کا چلے گا بلکل دیکھیں بنگول میں یہ پہلا وکٹ گرا ہے وہ سمجھ لیے ایک اوپنر بیٹس میں جو ہوتا ہے بنگول میں اوپننگ بیٹس میں کا جو ہے ہمارے ممتہ بنرجی دیکھیں میں ایک بات کہوں گا آپ کو کہ برسات کے دنوں میں چھاتا کام آتا ہے برسات کے دنوں میں چھاتا کام آتا ہے لیکن نریندر مہدی جی چھاتا استعمال کیے کہ برسات ہوگی بنگول میں لیکن ممتہ بنرجی طوفان ہے طوفان کو چھاتا سمال نہیں سکتا ہے اس لیے چھاتا اتنا دور پھیک آیا ہے کہ سمجھ لیے ان کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے موڈی جی کا چھاتا یہاں کام نہیں کیا کھیلا جنتا جو یہاں کھیلا ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پانچ راجوں میں دو ہزار 22 میں جو بیدھان صفحہ کا الیکشن ہونے والا ہے جنتا اس بار بھارتی جنتا پارٹی کو پورا کھیلا دیکھ لائے گیا تلاتل ویکیٹ گرے گا یہ ویکیٹ گرتے گرتے ہیں دو ہزار 24 تک کیا ہوگا یہ اول اوڑ ہو جگا بھارتی جنتا پارٹی کا نام و نیشان نہیں ہوگا جو اسی میں جو پارٹی کا ستھاپنا ہوئی تھی 84 میں جو دو ایم پی تھے ہم سمجھتے ہیں دو ہزار 24 میں ان کی آکڑا پانچ سے بھی بھی کم مطلب یہ آکے کھڑا ہو جاگا اور وہاں جو ہے جنتا اب جو ہے جنتا کھیلا کھیلے گی میں آپ کو ایک بات اور جمسل بھائی بولنا چاہتا ہوں کہ میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے ویورس کے مادیم سے تمام لوگوں جو ہمارے آپ کے چینل دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ ایک ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ڈیس کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں پورے بھارت کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 2014 سے پہلے پندرہ لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں 45 لاکھ روپیہ اس لیے تین بار ہو گیا ہے پانچ پانچ سات پندرہ مطلب سمجھ لیے تین بار میں پندرہ لاکھ روپیہ نہیں تو وی جے پی کو ووٹ نہیں گیس سلنڈر جو 399 روپیہ تھا ابھی 900 روپیہ ہے اگر گیس سلنڈر کا 200 روپیہ آدم نہیں تو وی جے پی کو ووٹ نہیں ہم بولتے ہیں کہ جسی طرح سے 60 روپیہ پیٹرول تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آدھا کر دیں گے تو پیٹرول اگر کمت 30 روپیہ نہیں میں دیش کے لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں تو وی جے پی کو ووٹ نہیں آج دیکھیں آج بنگلہ دیل جیسا آج پاکستان جیسا آج نیپال جیسا آج بھوٹان جیسا ہم ہاں تمہج لیے پیٹرول کے قیمت اتنی کم ہے لیکن ہمارے دیش میں ایک سو کے پار ہے تو ہم دیش کے تمام لوگوں کو بولنا چاہتے ہیں کہ موڈی جی کو بھارتی جنتا پارٹی جو جنتا کو ٹھگ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں اب ہمیں وقت ہو گیا ہے کہ یک جا ہو کہ بی جے پی کو ہم کو کسی بھی قیمت پر ریجنل جو بھی پارٹی ہو میں ان کو ورد ہوں گا بی جے پی مکت بھارت تیار ہمارے دیش کے لوگ یہ مائن بنا لیا ہے یہ بنگال سے اسٹارٹ ہوا ہے یہ ہر جگہ آستے آستے پانچ راجیوں میں جو ہوگا دیکھئے گا بی جے پی کا صفائیہ ہو جائے ٹھیک ہے آل انڈیا ترنمول کانگریس اتر پردیش میں کتنے سی ڈیس پہ تو منتھن ہمارے جو ہائی کمان ہے یہ سب تو ابھی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے اس کا وقت ہونے سے سب سامنے آپ لوگوں کے سامنے میں میں سمجھ لیے بات آ جائے گی ہمارے ابھی سمجھ لیے کہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہمارے یوٹ آئیکن ابھی سیکھ بنر جی کو بہت بڑی جیمداریاں دی گئی انہوں نے صاف لفظوں کہا کہ میں جس پردیش میں بھی ہمارا کانڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو وہ لڑنے کے لیے نہیں ہوگا وہ جیتنے کے لیے ہوگا اس لیے ہم لوگ یہاں آنے والے دنوں میں ہر راجیوں میں اب جس طرح سے ہمارا مطلب گائیڈ لائنز کریں گے اسی پر ہم لوگ کو پھر ہم لوگ اپنا جواب دیں گے ویدان سبہ چناؤں کے دوران پشم منگال میں جو ابھی شیخ بنر جی کا رول تھا وہ بہت ہی اہم تھا وہ ہر جگہ کیمپیننگ کے لیے گئے جگہ جگہ پر انہوں نے بھاجپا بھاجپا نے ان پر زبدست آروپ لگایا بھائپو کا بھائپو بھائپو کر کے آروپ لگایا اس کے بعد انہوں نے جواب بھی دیا کیا لگتا ہے آپ کو کیا جس طرح سے پشم منگال میں ویدان سبہ چناؤں میں جو ٹی ایم سی کی جیت ہوئی ہے کیا دوہزار چوبیس میں ابھی شیخ بنر جی کو اسی نظریہ سے دیا گیا ہے وہ جنرل سیکریٹری کا پتہ تاکی دوہزار چوبیس میں اس کا بڑا فائدہ مل سکے اپسلوٹلی صحیح بات ہے کیونکہ ابھی دیکھئے وہ ان کو ہمارے نیتری ممتب جی جیمداریاں دی ہیں وہ نوجوان ہے اور ہمارے بھارت میں نوجوان کا پرسنٹیج زیادہ ہے اور جتنے زبردست طریقے سے دوہزار اکیس میں جو انہوں نے ابھی کمپیننگ کر کر کے ہمارے یہاں مردانو تاؤں سے جس آپ سے ملے ہیں ڈور ٹوڈور جا کر کے لوگوں کا جس سے پیار ان کو ملا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بار ہمارا یہاں بیالیس لوگ سبہ سیٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کم سے کم جنتہ کا آشرباد ہم سمجھتے ہیں کہ چالیس سیٹ کم سے کم ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے بنگول سے ملنے جا رہا ہے اور ہمارے اور بھی راجزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم سی کے بہت بڑا ایک مقام ہوگا ابھیشت بنر جی کے نیتریت میں اور ہم لوگ آگے چل کر کے میں ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں کہ پورے بھارت کی نگاہ جو بنگال پہ تھی تو پورے بھارت کی نگاہ اس بار ممتہ بنر جی کے اوپر میں ہے کہ تیسری فرن ٹیپ کے تیار کر کر کے ممتہ بنر جی کو ہر نیتاؤں کے طرف سے یہ میسج آ رہا ہے کہ دیدی آپ جو ہے پردھان منتری کے لائک ہیں اور ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پردھان منتری ڈلی میں بیٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں پورے دیش کے مطلب پاٹیوں کا کہنا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت گرب کی بات ہوگی ٹھیک ہے کورونا مہماری کا دور چل رہا ہے اور دوسرا جو کورونا کا دوسرا لہر تھا وہ اب ختم ہو گیا وہ کورونا کیسز بہت کم ہو گئے لیکن اب بیانک جو ہے وہ تیسری لہر کے آشنگ کا جھتا رہے پشن بنگال میں راجس سرکار تیسری لہر کے لیے کتنی تیاری کر چکی ہے دیکھیں ابھی آپ دیکھے ہوں گے جیسا کہ پچھلے دس دن سے ہمارے ریاست کے وزیراعیلہ مہترمہ مطابرہ جی نے تیسری فیس کے لیے سمجھ لیے کہ پوری ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی ہے ہر طرح سے مطلب مطلب یہ بچے کے اوپر جو زیادہ مطلب آکرشت ہوں گے اس کے لیے ہم لوگوں کے پوری ٹیم گھڑھت کر لیا گیا ہے ہم لوگ اس کے لیے مکمل طور پر ہماری ٹیم جو ہے ہمارے ریاست کی وزیراعیلہ نے اس حیث سے بنا کے رکھی ہے ہم امیت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں بہت کامیاب ہوں گے اور اس میں ہمارے جیسے آپ سے ابھی لوگ ڈاؤن جو ابھی جیسے آپ سے ابھی چلنا ہے ہم لوگ کیا بنگول میں جیسے آپ سے بنگول میں یہاں کنٹرول کیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ممتب نردی نے اپنے مطلب اچھے سوچ اچھے ویچار کے ذریعہ سے لوگوں کو یہاں سمجھ لیے بچانے میں اور ہمارے یہاں سمجھ لیے جیسے آپ سے ویکشن کا ہو رہا ویکشن کو بھی مطلب لوگوں کو دیا جا رہا ہے ہم سمجھ تے ہیں کہ بنگول مکت جو ہے یہ کرونا مکت بہت جلدی ہو جائے گا بنگول اور بھارت بھی سمجھتے ہیں کہ بہت جلدی آنے والے لیکن ویکسینیشن کے دوران جو فرضی وادہ سامنے آ رہا ہے کسبہ علاقے میں ابھی ایک فرضی وادہ سامنے آیا جہاں ایک فرضی آئی ایس جو ہے ایک ویکسینیشن چلا رہا تھا کیا ٹرنمول کانگریس سے جڑے ہوئے لوگ اگر اس طرح سے فرضی وادہ کریں گے تو کیا لگتا ہے تیسری لہر پر کابو پا سکیں گے یہ 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 آپ نے کہا جمسید بھائی یہ تیمسی سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہے اب کوئی بھی آدمی اگر کسی کے ساتھ فوٹو کھچا لیتا ہے تو وہ جھوڑنے والی بات نہیں ہوتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا وہ دیکھئے فرضی آدمی جو ہوتا ہے جو کبھی نے کبھی وہ اپنے اس میں پکڑا جاتا ہے تو آج دیکھئے وہ پکڑا گیا ہے ہمارے پوری ٹیم جو ہے ہماری سی ایڈی کے پوری ٹیم جو ہے اس پر جو ہے پورا منتھن ہو رہا ہے اس کی ہر جگہ کو مطلب تلاشی کی جا رہی ہے اور اس میں ہمارے کوئی بھی مطلب یہ بیپچ کا تو کام ہے بھارتی جنتہ پارڈی کا کی ایلیگیشن لگانا آسان ساسا ہے کہ یہ ٹیم سی کے نیتاؤں کو جو آ رہا ہمارے کسوہ انچال میں ہونے سے کہا ہوا ہمارا اس میں کوئی ہمارے رول نہیں ہے ہم یہاں تک کہ ہماری ایک خود ممبر آپ پارلی آئیمنٹ میمی چکرورتی انہوں نے ایک سین وہ لیے کر کے وہ بیمار پڑ گیا ہے ان کے بعد میں تو وہ ہماری نیتری ہی تو سمجھ لیے ایک طرح سے ایکٹیو ہوئے تو آج دیکھئے ہم لوگ اس پر یہاں تک پہنچے کہ ہم لوگ پورا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جو رو پی ہے جو بھولو باتی لگا کر کے جو آدمی کو جل سازی کر رہا تھا دیکھئے ہمارے سمجھ لیے یہاں کے کتنا ہمارے مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے جتنے بھی ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر کے عرش کیے ہیں اور سمجھ لیے اس سے پورا ہم سمجھ لیے ہم لوگ پتہ لگا رہے ہیں کہ یہ کس کی شاہیس ہے اور یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لگانے والی بات ہے اور اس میں ہمارے ٹیم سی ہمارے نیتری کی صاحب کہنا ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی اگر کسی بھی اس طرح کیا اس میں ہوگا تو کڑی سے کڑی ڈنڈ کی جو ہے پرابدھان مطلب ہماری سرکات اس کے لیے پرتبط ہے ٹھیک ہے کیا لگتا ہے آپ کو ٹیم سی کے کتنے بڑے بڑے نیتا لوگوں کے ساتھ اس کا لنک جڑا ہوا کیونکہ کولکاتا مینسپل کارپوریشن کے انتر ایک بریش ادھیکاری بتاتا تھا دیبان جن دیب اور ساتھی وہ فرضی آئی ایس بن کر وہ ایک ویکسینیشن ایک نہیں دو ویکسینیشن کیم چلا رہا تھا اور ساتھی کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دھڑی بھی کی ہے پیسوں کا لین دین دیکھیں اس میں ہمارے کوئی بھی نیتا ہمارے ڈیپوٹی میہر صاحب یہاں تک کہ میہر صاحب بھی صاحب لفظوں میں بکل ہم لوگوں کا کوئی بھی آدمی کہ اس سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے ہم لوگ نے اس اس کے پورے ٹیم ہماری جو پولیس کی ٹیم ہے اس سے پورا انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی بھی ہمارا ایک آدمی کوئی بھی ایک ہمارا ٹی ایم سی کا نیتا اس میں نہیں ہے جس ایک مطلب آروپ لگانے کا مطلب یہ کوشش کی جاری ہے ہمارے کوئی بھی نیتا اس میں نہیں ہے اور اس پر ہم لوگ جو ہے ہماری سرکار اس کو کڑی سے کڑی سیا جانی کے لیے ہم لوگ پورا مطلب تیار ہے ہم لوگ اس پر کڑی ایکشن لے رہے ہیں ہماری پوری انویسٹیگیشن چل لی ہے آپ جس طرح سے دیکھیں گے آپ ڈیلی کو یہ انویسٹیگیشن ہو رہا وہ آسے آسے آپ کو سب کو پتا چل جا گا اس میں ہمارے نیتاوں کو صرف اس مطلب بلا وجہ مطلب صرف آروپ لگایا جا رہا ہے ٹھیک ہے پیٹرول ڈیزل گیس کا ڈام لگاتار جو بڑھ رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو دوہزار چوبیس میں جب لوگ سبا کا چناؤ ہوگا چناؤ کے وقت یہ بڑا مدہ بنے گا مہنگائی بلکل مہنگائی دیکھئے آج انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ہی ستھا گھر آئے گی تو ہم ہر چیز آدھا کر دیں گے پیٹرول کا دام آدھا کر دیں گے گیس کا دام آدھا کر دیں گے اور کالے دھن ہم جو ہے واپس لے آئیں گے پندہ لاکھ روپیہ کر کے ہر ایک بھارتیوں کو دیں گے دو کوڑ پرتیورس روجگار دیں گے تو اسی جنتہ پارٹی کو دب تک ہم ایک سنکلپ لے رہے ہیں ہم بھار بھارتیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سنکلپ لے ہیں کہ جب تک یہ جو پرانے وعدے 2014 سے پہلے موڈیا موڈی کے جو بھی ٹیم امیر ساجی نے کہا تھا جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ایک ووٹ دینے کا مانگنے کا ان کو حق نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی بول کے ایک ایسی پارٹی ہے یہ کورپیٹ کی پارٹی ہے یہ نہ کہ مزدور کا ہے نہ کسان کا ہے نہ ڈاکٹر کا ہے نہ کسی کا ہے نہ گریب کا ہے تو انہیں کسی کی فکر نہیں ہے آج بھارت آندولن کر کر کے آج ہمارا جو دیش مطلب ہم لوگ لڑائی لڑ کر کے ہمارا دیش آجاد ہوا اور آج اپنے ہی دیش میں ہمارا کسان پچھلے سات مہینے سے سڑکوں پر بیٹے ہوئے ہیں تو یہ سرکار کو سرم نہیں آتی ہے یہ سرکار سرکار کو سرم آنے چاہیے کہ ہمارے کسان جو ڈیلی جو آنا جو بجا کر کے آج پورے دیش کے واسیوں کو روٹی مہیا کراتے ہیں آج وہ کسان جو ہے آج مہا سڑکوں پر پچھلے سات مہینہ سے آج ہزاروں کی سنکھیاں میں موتے ہو گئے یہ سرکار یہ سرکار اندھی یہ سرکار بہری ہے یہ سرکار گونگی ہے ہو چکی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے دیش کے تمام لوگوں نے یہ سنکر پہ لیا ہے ہم دلوولنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ بھارت یا جنتہ بھارت یا جنتہ پارٹی مکت بھارت دوہزار چوبیس میں ہونی چاہیے دوہزار چوبیس میں ترنمول کانگریس کن مددوں کو لے کر اتر رہی ہے دیکھیں ہماری ریاست کی وزیداللہ ممتہ بنر جی ایک ہی کام ہے ایک ہی پیغام پورے دیش میں دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کھڑا ہونا گریبوں کے پرتی کھڑا ہونا آج دیکھیں 64 سے 66 یوجنائیں ہمارے بنگول میں ہے تو اسی کے آدھار پر اسی کے ترز پر پورے بھارت میں سمجھ لیے یہ ہماری جو سرکار ہے یہ ماں گھٹھن ہوا ہماری پارٹی کا تو سمجھ لیے کتنا پیارا نام دیا گا ٹی ایم سی جو تمام دھرم کے لوگوں کا سمجھ لیے دعا ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ گریبوں کی سرکار ہے اور اسی کے بینہ پر ہماری سرکار جو ہے چلے گی اور آنے والے دنوں میں دو ہزار چوبیس میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آدھر راجوں میں بھی اگر ہمارے دیدی اگر ہمارے کنڈیڈیٹ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا مطلب ہم لوگوں کا سیٹ ہو سکے گا تو ہم نیتری ممتبنا جی جو ہے ہماری پڑھان منتری وہ بن سکتی ہے چلے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ احتشام الحق صاحبت ہے جو ٹی ایم سی کے نیتہ ہیں اور ساتھے ٹی ایم سی مائنگلٹی سیل کے جنرل سیکریٹری ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا کہ بنگال میں ویدان سبھا چناؤ جو ہوا اس میں جیت کا شریک کیسے جاتا ہے ساتھی دوہزار چوبیس میں جو لوگ سبھا کا چناؤ ہوگا اس میں مکھی منتری ممتب بندر جی جو ہے وہ پردھان منتری کے پد کے لیے تیاری کر رہی ہیں اور آل انڈیٹرن مول کانگریز پوری تن من کے ساتھ اس تیاری کو پورا کرے گا اور ہر جگہ یہ کنڈیڈیٹ جیتیں گے فیلال بنے رہیے حالاتے بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے ساتھ دیجو ہمیں اجازت شکریہ